سوال یہ ہے کہ کیا آپ کتاب خرید کر لا سکتے ہیں جواب نبی میں ہیں کیوں جب تک آپ اس کو فکس نہ کریں اسم بلہازِ غصہ اب منسن کریں کیا چاہیے کون سی کتاب چاہیے تو دیکھیں غصہ کے دو جز بنتے ہیں ایک نقرہ اور ایک مارفہ نقرہ عام کو کہتے ہیں مارفہ خاص کو کہتے ہیں اب بات اسم کے حوالے سے تھوڑی سی آگے بڑھئی ہے پہلے ہم نے کسی اسم کو پہچاننے کے لیے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم کہلاتا ہے آپ قرآن مجید دیکھیں جتنے بھی آپ کو تنوین والے دو پشکن تنوین کہتے ہیں کسی ہیں جس میں غنہ کی آواز نکل آئے مثال کے طور پر آئے کہتے ہیں جنگ بند غنہ کی آواز نکلتا ہے تنوین اس طرح کتابن یہ غنہ کی آواز نکلی یہ اسم ہے اسم کی پہچان سمانن قلیلن ای آیا فتحکون قرآن مجید میں بے شمار اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَذْرِبَ مَسَلَمْ مَا بَوْضَةً کوئی سام اچھر مطلب یہ ہوا کہ اگر تنوین آ جائے دو پیشیں آ جائیں تو یہ نکرا ہوگا میز عام بات عام چیز کی بات اور جب آپ اس سے خاص کریں گے تو آپ شروع میں الْقِتَابُ علی فلام لگائیے تنمین ہٹا دیجئے اب اسم کی تھوڑی سی بات حُسط میں آئی کہ اسم کے ساتھ ہی علی فلام بھی لگ سکتا ہے اسم کے بغیر اور کسی لفظ کے ساتھ علی فلام نہیں لگتا تو اس کے ساتھ تنمین کبھی نہیں رہتی اس کی تنمین ختم ہو جاتی ہے الْقِتَابُ خاص کتاب پہلے تھی عام کتاب اب ہے خاص کتاب اس قائدے کو کہتے ہیں مُعَرَّفْ بِالْلَام لام سے معرفہ کیا ہے لام سے خاص کیا ہے ذَلِكَ الْقِتَابُ الْعَرِبَا فِي جب الْقِتَابُ آئے گا خاص بات قرآن مجید کی ہوگی بات کلیر ہوئی یہ ایک قسم ہم نے اسم بلحاظِ حُسط میں پڑھی ہے اسم بلحاظِ حُسط میں خاص کرنے کے حوالے سے ذاتی نام بھی ہو سکتا ہے اور صفاتی نام بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہا ذاتی نام کے حوالے سے الْقِتَابُ اور صفاتی نام کے حوالے سے آپ نے کہا اَسْسَوَالِحُو سوال پیدا ہو گیا سوال یہ ہے کہ یہ تجدید کیوں آئی ہے اور یہاں تجدید کیوں نہیں آئی ہے اگر آپ نے حلیف نام لگایا ہے تو یہاں لام حرکت میں آگیا ہے یہاں لام سائلنٹ ہو گیا ہے سوال پیدا ہو گیا ہے صفاتی نام میں یہ دیکھئے تجدید آگیا ہے تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ عربی کے حروف تحجی جو ہیں وہ اٹھائیس ہیں دیکھئی جئے علیف با تا سا جین حا خا دال زال را زا سین شین سواد زواد فا زا عین غوین فا قوف قوف دام نین نون واو حا یا دیکھئی حمدہ یہاں ہی ہے سوال پیدا ہو گیا علیف اور حمزہ کی آواز کیا ایک ہی ہے ہاں ایک ہی ہے اگر آپ علیف اور حمزہ دونوں میں کوئی اعراب نہیں ہے تو یہ دونوں علیف کہلائیں گے اور اگر اس کے اوپر اعراب آ گیا تو یہ دونوں حمزہ کہلائیں گے اس اعتبار سے بلہازِ آواز حمزہ اور علیف کی آواز ایک ہی ہے لیکن عربی کے حروفِ تحجی میں یہ اٹھائیس ہی بنتے ہیں انہیں تیس نہیں ہیں ان میں تقسیم ایسی ہوئی ہے کہ چودہ حروف شمسی ہیں اور چودہ حروف کمری ہیں دیکھیں چودہ حروف کو یاد کرنے کے والے سے دالزا سے سوہزا تک دس بنتے ہیں اور ان میں دس میں آپ اور شامل کر لیجئے شروع میں تاسا اور آخر میں لام نون یہ چودہ یہ شمسی ہیں دیکھئے شمسی حرف ہے کوئی لفظ کمری حرف سے شروع ہوگا تو اس کا لام جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا اور کوئی شمسی سے شروع ہوگا تو اس کا جو لام ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا دیکھئے یہ ہے ایک مو